کھیلوں کا بقائدگی سے آغاز کرتے ہیں دوستو سو ایچ بیل پی ایس ال سیون جہاں فینز وہاں سٹیڈیم آج کا مقابلہ ہے لاہور کالندرز باہ مقابلہ ملتان سلطانس کا اور پہلا گیم جو ہے وہ ہے ٹوونٹی ٹوونٹی تو صورتحال کو جس طریقے سے دوستو کہ آپ دونوں سے ہم لوگوں نے سوال پوچھنے پہلے ایک کھلاری سے بات کی جائے گی پھر دوسرے سے ان کے جواب آپ نے جو ہے وہ بہت ہی سچائی کے ساتھ ڈھٹائی کے ساتھ جتنے انفلٹرڈ اور جتنے زیادہ سے زیادہ آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی حسی سے ہی مجھے اندازہ ہو گئے کہ شاہین آپ کو سمجھ میں آگئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں شان آپ اپنر ہیں اور جتنا سوچے سمجھے بغیر جواب دیں گے اتنا اچھا ہے ٹھیک ہے نا کونسے بڑے بولر کو فیس کرنا آسان لگتا تھا آسان کوئی بھی نہیں تھا جب سپیشلی ڈیڑھ سوا پر بول آرہ ہوتا ہے نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کیا چیز آسان ہے کونسے سینئر پلئر ہیں جن کی ایڈوائز اب بلکل نہیں لیتے اب نام تو لینا پڑے گا نا ایک تو نام آپ فسوا رہے ہیں یہی تو مقصد ہے آپ پورے بیزور آپ ورل لفٹ کر کے نکال دیں گے اگر شاہین حکر ہے تو یہی کھنے ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ فیلڈ سب سے ایڈا سلیڈنگ کیا اگر آپ فیلڈ سب سے ایڈا سلیڈنگ کیا اگر آپ فیلڈ سب سے ایڈا سلیڈنگ کیا ورلللہ انگلینڈ کا دیویز اس کے ساتھ کی تھی لیکن وہ مجھے اٹھ ریم کس طرح میں نے ایک مچ میں کی تھی وہ پورے پانچ مچ میں کرتا ہے اور آؤٹ کر سارے ہستے تھے اوہ ہمیں مہنگی پڑتی ہے میرا سلیجنگ کے ساتھ اچھا ریکارڈ نہیں ہے میں نے دینیش رامدین کو بھی کی تھی اس کے بعد اس نے مجھے دھمکیاں بھی دیں تھی میں ڈر گیا تھا اس کے بعد سے میں نے سلیج سے تولا میں ایک چلی بڑا کنفیوز ہوں سینب اتنا پولائٹ آدمی سلیجنگ کی سنویت کی کرتے ہیں نہیں وہ کبھی کبھار آپ سے آکتے ہیں نہیں دینیش رامدین کا جو تھا وہ فیصل اقبال نے مجھے کہا تھا کہ کپتان تھے ہمارے امارے کے تمہیں اس کو سلیج کرنے اور آپ نے فیصل اقبال کی بات ماندی یہی وہ شروع بارا سوال تھا اس میں آپ کے ہی جوال دینا جئے تھا ایک چیز جو لوگ آپ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں لوگ مجھے بہت سیدھا سادھا مانتے ہیں ایڈونٹ ٹھنک میں بیسے ایوہ ای لائک دیت اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں آپ نے ایک چیز مانگی میں نے بتا دی میں نے ایلیبریٹ تو نہیں کروں یعنی کہ اوپن ٹو انٹرپیٹیشن بسکلی خواتین میں کونسی بات سب سے زیادہ پسند کرتے سب سے زیادہ مجھے انڈیپینڈنس اور جو آپ کو لیول پیڈیسٹل پر رکھتی ہے جب بردست کیا جواب ہے بھئی اس پہ تو سپیشل نمبر ہونے چاہیے ان پلیئرز کا نام سنتے ہی پہلا ورڈ جو زہن میں آتا ہے عمران طاہر بھاگ بھائی جان بھاگ بھاگ بھائی جان بھاگ 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 بالکل راشد خان بہت ڈر لگتا ہے وہ ٹی وی پر نہیں ریڈ ہوتا ہے وہ ٹی وی پر نہیں ریڈ ہوتا ہے سوچیں اسیل میں کیا ہوگا واقعی فخر زمان فوجی فوجی حیدر علی حملے وار بابلا حملے وار وہ نہیں روکتا واہ زبردست اچھا جی آپ کے مطابق وہ کونسا پلیئر ہے جو ہر ایڈوینچر میں آگے ہوتے ہیں امام الحق اچھا کونسا ایسا پلیئر ہے جن کے مزاق سے سب تنگ ہیں میں تنگوں سیفی بھائی سے بہت چھیڑتے ہیں بہت زیادہ چھیڑتے ہیں صحیح کونسے پلیئر ہیں جو ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اگزاجریٹ کرتے ہیں سیفی بھائی یہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہوا کچھ بھی نہیں ہر تھلی پھر بھی مچے گی ہر تھلی پھر بھی مچے گی ہر تھلی پھر بھی مچے گی ان ورڈز کو سن کر کونسے کرکٹرز ذہن میں آتے ہیں ڈانسر حسین علی فوجی فاخر زمان ایڈیل یونس خان ایکسپرٹ حفیظ بھائی راک سٹار شوہ بختر احمد شہزاد بھی بولوں گا احمد بھائی بھی راک سٹار ہے میرے لیے راک سٹار راک سٹار واقعی کیمرامین کیمرامین وہ بہت اچھا ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہے بڑی اچھی سیلفیز لیتا ہے یہ کون ہے اور ارخان بھائی دوسرے گرین شوٹ چلیں جی ویل ڈان جی تالیا ان کے لیے ویل پید اچھا تھیلے شروعات اچھی کی بیچ میں ایک ڈپ آیا شروعات تو بہت بوری کی تھی شروع میں تو شروع میں نہیں شروع میں نہیں شا فریدی کون سا کھیل بہت خوب کھیلتا مجھے سارے سپورٹس پسند ہیں شاید میں فوٹبالر ہوتے فوٹبالر ہوتے کون سا بیٹر ہے جس کو آؤٹ کرنا عذاب لگتا ہے دو ہے بابا رازم اور ازوان ارے واہ آپ کے دوست آپ کو پیار سے کیا بلاتے ہیں کیا نکمیم تھا شینو بلاتے ہیں لالا بھی شینو شینو فخر بھے وکٹ سیدھا ہو گیا بڑے آسان سوال لالا بھی بلاتے لالا بھی بلاتے شینو لالا اگر آپ پر فلم بنائی جائے تو آپ کا کردار کسے کرنا چاہیے یار یہ پریزات والا جو بھی کر رہا ہے نام اس کا میں بھول جاتے ہیں احمد کیا نام ٹھیک ہے زندہ بات میں سمجھ گئے ہو میں بات کرنوں گا ٹھیک ہے پاکستان ٹیم کا وہ کون سا کھلاری ہے کہ اگر مخالف ٹیم میں ہو تو زیادہ بہتر ہوگا پنچنگ میں آئے گے محمد نواز کو وہ کون سا مہت تھا جو نہ ہوتا تو بہتر ہوتا ایسی میں فائنلی کار ان پلیئرز کا نام سنتے ہی پہلا لفظ آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے شاداپ خان اچھا لڑگا ہے چوڑ دو اس کو آسف علی سکسر حیدر علی وہ صرف گماتا رہتا ہے جدر لگے لگے ان پلیئرز کی کون سی بات ہے جو کسی کو نہیں پتا یہ سوال ان کو بھی آیا تھا اب یہ آپ کو آ رہا ہے سب سے پہلے حسن علی دانسر شایدہ فریدی سپرسٹار سرپراز احمد سیفی بھائی ہر چیز کو بہت ہی اٹھا لیتے بہت ٹھیک ہے سمجھ گئے ان پلیئرز میں کون سی بات ہے جو آپ میں نہیں محمد نواز شکر ہے اس کی تو کوئی بات یار ظلم نہیں ہے ظلم سوری نواز نہیں محمد وصیم اس کی طرح توڑے اور نہیں انرجی مجھ میں اچھا حریص روف حری تو صحیح اپنی جگہ نہ آنے پاس شایدہ فریدی اس کی طرح میں پاکستان کو زیادہ میچز جیتا ہوں اوکی جو اگلے چار نام میں آپ کے سامنے پانچ نام جو لینے لگا ہوں ان میں سے کس ایک کو آپ اپنی ٹیم میں رکھنا پسند کریں گے بابر آزم فخر زمان محمد رزوان اماد وسیم شاید آفریدی اس تو آپ نے کرنا ہے ایک بندہ ایک بندہ رکھ سکتے ہیں میں دو رکھوں گا نہیں دو کا کوئی چکر ہی نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے سوال کس نے لکھا ہے یہ ابھی اس سے بات کریں یہ کس نے لکھا ہے ظاہرہ والگ میں ملتے چلے گناب میں دو لوں گا پھر بھی نہیں یہ سوال ہی نہیں ہے ایک ہے نہیں وہ سوچ رہے رشتہ بھی تو پورا کرنا ہے رشتے بھی تنہیں بھانے ہیں یہی موقع ہے پہلے سی باؤنڈریوں سیٹ کر لے ٹھیک ہے نا میں بابر کو لکھوں گا بابر کو ویل دار ویل پلیڈ کون سے پیئرز کو لگتا ہے کہ لڑکیاں اس کی فینس ہیں بس اسی کی فینس ہیں اور کسی کی نہیں آیا نام نام آیا کون انا آیا بتایا ان کو کیوں دیکھ رہے ہیں اس کو تو ہرانے آپ نے بات مشکل ہے دو ہے اچھا چلے دونوں کا بتا لای اے حریس well done and that's the end of the shahin shah af RIDI innings everyone well played shahin well played تو میرا خیال سے فخر اب یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جیتا کون ہے آپ فیصلہ کیجئے آپ کیا سمجھتی ہے میں یہی سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بالکل پاور پلے کی طرح پاور پلے کھیل ہے بڑے جلدی جلدی جواب دی ہیں تو یہاں پہ تھوڑی سی ان کو ایج ملتی ہے جواب ان کے بھی بہت اچھے تھے لیکن تھوڑی سی ایج ان کی ریپیڈنس میں ملتی ہے تو فخر پھر کیا سوچا ہے تو دوستو HBL PSL میں لاہور کلندس جیتے نہ جیتے لیکن آج پہلے اس مرحلے کے اندر شاہین شاہ افریدی ویل پلیڈ این ویل ڈا شاہین شاہ افریدی نے بہت زبادست کھیل ہے مگر زینب میرا خیال ہے کہ اب ان کو تھوڑا اور مشکل میں ڈالتے ہیں بلکل اگلے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں یہ تو بڑا مزہ ہے اس راؤنڈ میں لیکن اگلے راؤنڈ میں کیسا رسپونس ہوتا ہے ملتان سلطانس کا لیٹس فائنڈ آؤ